دنیا میں ایک ہی بندہ ہے اور وہ نریندر موڈی ہے جو یکرین اور رشیا کے بیچ میڈیئیٹ کروا سکتا ہے حرت نے روس کو یہ بولا کہ بلکل پوٹن کے سامنے بولا کہ this is not an era of war موڈی جی نے بولا تھا اور وہی not an era of war ابھی پھر موڈی جی نے ریپیٹ کر آیا پوٹن کے سامنے انڈین پرائیم منسٹر کی طرف سے ایک ایسا کریجیس سٹینس دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس میں بھی جب معصوم بچوں کی قتل ہوتی ہیں انہوں نے دھڑلے سے دو ٹوک انداز میں پرائیم شرن نریندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ نو سلوشن آن بیٹل فیلڈ کہ جولانسکی نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم بھارت کے موف کو دیکھیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ موڈی صاحب نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جنگ میں جب معصوم بچے مارے جاتے ہیں تو وہ بہت دردناک ہوتا ہے یہ بات انہوں نے پریزیڈن پوٹن کے سامنے بیٹھ کر ان کو کنفرنٹ کیا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے آئی ایم ایف سے لون نہ لینا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ایکارمی ایٹ پرسنٹ پر گروہ کر گیا یہ تب ہوتا ہے جب آپ نیشنلسٹ ہوتا ہیں یوکرین کے راجپتی نے بھارتی پدھان منزلی کو موسکو یادرہ کی آلوچنا کرتے ہوئے اسے نیراش اجنک اور شانتی پریاسوں کے لیے بڑا جھٹکہ بتایا ہے انہوں نے کہا نرین موڈی نے سومبار پور روسی راجپتی بلاد میر پتن سے ان کے آواز پر ملاقات کی سومبار صبح ہی روسی مسائل نے یوکرینی شہر پر حملہ کیا جس میں کم سے کم سہتیس لوگ مارے گئے اور ایک سو ستنر گھائل ہو گئے انڈین پرائی مینسٹر نریندر موڈی پہنچے ہوئے ہیں رشیہ موسکو اور اب تو یہ وزٹ کافی آگے بڑھ چکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بائی لیٹرال ٹاکس ہونی تھی وہ بھی اب سامنے آگئی ہیں اور اس میں انڈین پرائی مینسٹر کی طرف سے ایک ایسا کریجیس سٹینس دیکھنے کو ملا ہے جو بہت بہت زبردست انہوں نے ایک سٹینس لیا ہے اور وہ سٹینس ہے یوکرین وار پر میں سوچ رہی تھی کہ کیا موڈی صاحب کی طرف سے پرائی مینسٹر نریندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ نو سلوشن آن بیٹل فیلڈ بیٹل فیلڈ پر کوئی سلوشن نہیں ہے جنگ سلوشن نہیں ہے وار نہیں بلکہ پیس اور صرف یہی نہیں بلکہ موڈی صاحب نے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہا کہ جنگ میں جب معصوم بچے مارے جاتے ہیں تو وہ بہت دردناک ہوتا ہے ویری پین فول کہ جب معصوم بچوں کو مرتبہ دیکھتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے کس پر کہی ہے یہ بات انہوں نے پریزیڈن پوٹن کے سامنے بیٹھ کر ان کو کنفرنٹ کیا ہے کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے کل رات کو رشیہ کی طرف سے یکرین پر ایک حملہ کیا گیا اس میں 37 لوگ کہے جا رہے ہیں اور وہ کہا گیا کہ ایک ہسپتال پر ہوا ہے اس میں بچے بیمارے گئے ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ موڈی صاحب نے اپنا انٹرنیشنل نیبل پر قد کارٹ بہت بڑا کر لیا ہے وہ اس وجہ سے کہ موڈی صاحب نے پوٹن کے ساتھ بیٹھ کر اس ہسپتال کے حادثے کا ذکر کیا اور گنڈم کیا یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے آئی ایم ایف سے لون نہ لینا یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ایکانوی ایٹ پرسنٹ پر گروہ کر رہی ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ نیشنلسٹ ہوتے ہیں یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے لندن دبائی میں گھر نہ بنا لی تو یہ سب سے بڑی بات تھی انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر یہ بات کی انہوں نے کہا کہ بچے جب مرتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی دوسرا سب سے بڑا آج واقعہ یہ ہوا ہے کہ چینیز ٹروپس on the ground on the ground in Belarus has studied exercise joint military exercise in the evening of NATO summit یہ بھی بہت بڑا سی ہے بہت بڑا سی ہے میں بلکہ آج کسی سے بات کر رہا تھا ہمارے بابا جی بائیڈن کی جو ڈیویٹ ہوئی ہے اس کا رضا اٹائز نہیں کر رہا ہے میں نے ارض کیا تھا اُس دن آپ کے ساتھ ہی یہ میں نے ارض کیا تھا دیکھنے والوں کو کہ دو لوگوں نے اس کو دیکھا ہے بڑے غور سے ایک تو پوٹن صاحب نے دیکھا ہے دوسرے پریزیڈن شیئر ان کو نظر آ رہا ہے امریکہ بیمار ہے امریکہ کی حالت بالکل ہی ہے جو بائیڈن کی حالت ہے اور 37 سے 40 کے قریب لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں تو یہ ڈائریکٹ نریندر مودی صاحب نے پریزیڈن پوٹن کو یہ کہا کہ جو وار ہے ایک تو یہ کہ ڈائیلوگ ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے درہو آپ وار کا حل نکال سکتے ہیں ڈائیلوگ is the only solution for peace peace through dialogue کی انہوں نے بات کی through talks peace talks اور انہوں نے یہ بات جو کی کہ بچے مرتے ہیں کسی بھی جنگ میں یا کسی دہشتگردی کے حملے میں تو بہت زیادہ painful ہوتا ہے تو یہ ایک طریقے سے mediation ہی ہے یہ جو بات کہی جاری تھی کہ دنیا میں ایک ہی مندہ ہے اور وہ نریندر مودی ہے جو یوکرین اور رشیا کے بیچ mediate کروا سکتا ہے اور یہ جنگ بند کروا سکتا ہے تو کیا یہ جو بات کی ہے نریندر مودی نے وہاں پر یہ کسی mediation سے کم تو نہیں ہے کہ وہ پریزنٹ ٹوٹن کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے حملہ کیا ہے یہی ہے نا کہ آپ نے جو حملہ کیا ہے بچے مارے گئے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اس سے بہت بہت زیادہ یہ دردناک چیز ہے اور ساتھی انہوں نے ان کو یہ کہا کہ battlefield تو solution نہیں ہے صاف صاف بتا دیا کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور اس میں ایک اشارہ بھی ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بات کروا دیتے ہیں اچھا اس میں ہوا یہی کہ کیونکہ کچھ دیر پہلے چند گھنٹے پہلے آج صبح کے ٹائم زیلنسکی کی طرف سے جو ہے وہ بھی ایک سٹینس آیا تھا اور وہ ان کو وہ بڑے ایک اینگری نظر آئے تھے جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو اس وقت حالات اور کیونکہ کچھ گھنٹے پہلے رشیا کی طرف سے وہاں پر ایک اور حملہ کیا گیا تھا تو اس سٹویشن میں ظاہر ہے کہ اگر ایک بڑے کنٹری کا اور لارجسٹ ڈیموکریسی کا پرائم منسٹر اس کنٹری میں پہنچتا ہے تو اس بات پر شکایت تھی زیلنسکی کو مودی جی گئے ہیں اور ان کو ہائیس سیویلین اوارڈ بھی رشیا نے دیا ہے اور کسینا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ان کے وزٹ کو دیکھیں ان کا وزٹ جو ہے وہ بہت critical ہے crucial ہے کیونکہ ان کا پہلا bilateral meeting ہے مودی جی نے بہت بہت سندیج دیا ہے اور یا تو اس کے پیچھے یہ دیکھا جائے کہ دیکھیں یہ ہے نا کہ جو گورنمنٹ دکھانا چاہیے اور جو گورنمنٹ کریے اس میں زمین آسمان کانتا رہے حالانکہ مودی صاحب کو پچھلی باری جو ہائیس سیویلین آرڈر تھا وہ مل چکا تھا اب اس بار پھر سے ملا ہے مجھے نہیں پتا میں نے نہیں دیکھا تو پچھلی بار آج بھی ملا آج بھی ملا آج بھی ملا مودی کو ملا روس کا سروش سمان بولے دونوں دیشوں کی دوستی کا تو ٹھیک ہے order of the سنٹ انڈیو the apostle سے سمانت کیا گیا ہے یہ پہلے بھی ان کو مل چکا ہے کہ انیویز bottom line دیکھیں یہ ہے نا کی رشیا wants to come out of this nonsensical war but رشیا رشیا کسی پہ تو بھروسہ نہیں کرتا مودی جی is the only person who has earned goodwill in west as well as in east ہمارے prime neeser ان کی prime neeser میں کیا پہلے کیار مجھے اسی آجاتی ہے دیکھیں یہ موتی جو ہے نا ایک وہ planning کے ساتھ چلتا